موسیقی اسلام علیکم ناظرین روز نیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنس پر موسیقی شوکت خانم کا یہ کہتے ہیں یاد رکھیں جو میرا فلیٹ تھا جو میں نے کبھی نہیں چھپایا فلیٹ جب تراسی میں میں نے لیا اور شوکت خانم میں پیسہ کٹھا ہوا سات سال کے بعد اس کے ٹرس پناہ سات سال کے بعد شوکت خانم تو میرے فلیٹ میں ٹھہری ہوئی ہے وہ زندہ تھی جب میں نے لیا تو اس کا مطلب کہ میرے پاس تو سوائے کرکٹ کی کمائی کی اور کوئی نہیں تھا تو میں تیار ہوں سوپریم کورٹ کی کاروائی پر خوش ہوں نواز شریف نے دو ہفتے تک محلت مانگ لی عمران خان کہتے ہیں حکومت کہہ رہی ہے کہ دو آزار جے سے پہلے پراپرٹی نہیں تھی ہم یہ ثابت کریں گے کہ مریم نواز شریف کی زیر کفالت ہے جائدات کی تفصیلات اور دستاویزات پندرہ نویمبر تک جمع کروائے سوپریم کورٹ نے وزیراعظم کے وکیل کو سات دن کی محلت دے دی کمیشن سے پہلے دستاویزات کا خود جائزہ لیں گے فرقین الزامات سے متعلق دستاویزات پیش کریں سوپریم کورٹ کا حکم پینا مالیکس کیس وزیراعظم کے بچوں کا جواب سوپریم کورٹ میں داخل مریم نواز باقائدگی سے ٹیکس ادا کرتی ہیں حسن اور حسین نواز کسی کے زیر کفالت نہیں کوئی عوامی اہدہ نہیں رکھتے نیسکول اور نیسل کمپنیاں ان کی ملکیت ہیں مریم نواز کا اجادات سے کوئی تعلق نہیں جواب میں مواقف عمران خان کے جھوٹے الزامات کا جواب دینے کے لئے تیار ہیں شکلت اور دھلوگ و عدالت میں مائنس ون کی کوشش کر رہے ہیں وزیر مملکت برا اطلاع مریم اور انزیب کہتی ہیں وزیراعظم کلین چٹ لے کر نکلیں گے سوپریم کورٹ میں پینا مالیکس معاملے کی تحقیقات جہانگیر ترین کہتے ہیں پوری قوم کی نظریں سوپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں فرقین سچ بولیں تو فیصلہ پندرہ سے بیس روز میں ہو سکتا ہے شیخ رشید کہتے ہیں امید ہے جیت قانون اور انصاف کی ہوگی عوامی مسلم لیگ شکرانے کی نماز سوپریم کورٹ کی مسجد میں ادا کرے گی وہ سوپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنا جاتے ہیں اللہ سے پوری امید ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ سوپریم کورٹ سے آئے گا انصاف پہ آئے گا دو نفل یہاں پڑھنے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ساری قوم عوامی مسلم لیگ عوامی ایکسپریس پہ راول پنڈی سے مزار قائد آزم تک جو میں تشکر منائے ہیں ہمران خان کی زیر اصدار پاکستان تاریخ انصاف کا بنی گالا میں اجلاس پینامہ لیگز پر عدالتی کاروائی پر بحض شیخ رشید کی بھی شرکت رسالپور میں کیرڈیٹس کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ ہیر شو میں تیاروں کے فضاء میں شاندار کرتم گراجی میں ملیر بندرہ پر مذہبی کارکونوں کا مظاہرہ نیشنل ہائیوے اور ڈریڈ بند کرنے کی کوشش پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے شالے گراجی گلسن اقبال میٹرول سے کل ادم تنظیم کے پانچ ملزم گرفتار گولستان جاروزین ازارہ گوٹ سے سات ملزم پکڑے گائے کراچی میں مذہبی رہنمہ گرفتار وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون امریکی صدارتی الیکشن کا میدان سچنے میں صرف ایک دن بھاقی نئے سروے میں ہیلی کی ٹرمپ پر برطری پانچ پوائنٹس بڑھ گئی اور برطانیہ کی بریڈ فورڈ جیل میں ہنگام آ رہا ہے قیدیوں نے کنٹرول سنبھالیا خصوصی پولیس ایکشن کے لئے تیار ایڈ لائن صاحب جان چکے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان در ایک انصاف کے سربراہ امران خان نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم سات ماہ بعد بھی اعتصاب کے لئے تیار نہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نگاہ کے ہو سکتا ہے کمیشن نہ بنے ساتھی ساتھ امران خان نے مزید کہا کہ نواز صریف نے آج بھی ثبوت جمع نہیں کروائے سپریم کورٹ نے چار سوالوں کے جواب مانگے ہیں امران خان نے کہا کہ حدالت نے شریف خاندان کو سات دن کی محلت دے دی ہے سپریم کورٹ نے نیاب کاروائی پر تحافظات کا اظہار کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم سات ماہ بعد بھی اعتصاب کے لئے تیار نہیں انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کمیشن نہ بنے نواز صریف نے آج بھی ثبوت جمع نہیں کروائے انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے چار سوالوں کے جواب مانگے ہیں عدالت نے شریف خاندان کو سات دن کی محلت دے دی ہے سپریم کورٹ نے نیب کاروائی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے امران خان نے مزید کہا کہ میں اپنے احتصاب کے لئے بھی تیار ہوں سات ہی سات انہوں نے مزید کہا کہ عدالت نے کہا دو سماعتوں میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جلد دس جلد کیس کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے امران خان نے کہا کہ عدالت نے کہا ہے کہ کیس زیادہ لمبا نہیں چلے گا انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں کبھی بھی طاقتور انصاف کے نیچے نہیں آیا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا چار سوال پوچھے کہ یہ چار سوالوں کے آپ اگر ہمیں جواب دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ کمیشنی نہ بنانی پڑے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے دو ہیرنگز میں یہی یہ جج ہی فیصلہ کر دیں یہ تو میں آج پاکستانی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ ساری قوم کو سات مہینے سے اس وجہ سے کہ ایک پرائیم منسٹر نہ جواب دیتا تھا نہ تلاشی دیتا تھا تو ساری قوم کو لٹکایا ہوا تھا اس کے اندر ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں جبکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک دیموکریسی میں ایک پرائیم منسٹر یا تلاشی دیتا ہے یا استیفہ دیتا ہے تیسرا اس کے پاس دیموکریسی میں آپشن نہیں ہوتی تو ہم سات مہینے سے لٹکے ہوئے ہیں اور شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کوئی زیادہ لمبا نہیں جائے گا یہ ان کو جلدی بھی تھی انہوں نے اور ٹائم بھی مزید نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جو داکیمنٹس ہیں ان کو اگلے منگل تک دینی پڑیں گی سپریم کورٹ میں اور انہوں نے نیب کے اوپر بھی بات کی اور اس کی بھی مجھے خوشی ہے کہ میں بار بار کہتا گیا کہ اس ملک کے انصاف کے ادارے طاقتور کو ہاتھ نہیں ڈالتے اس ملک میں کبھی بھی طاقتور انصاف کے نیچے نہیں آیا آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پریس کانفرنس کی اور ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم سا ماہ بعد بھی اعتصاب کے لیے تیار نہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کمیشن نہ بنے نواز صریف نے آج بھی سمود جمع نہیں کروائے موسیقی